تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم جو ویٹ بھی کرے گا اور آپ خود بھی کر سکتے ہیں جو سکیبیز اس کی کیا علامت ہیں جیسے یہ گرابیٹ میں نے ابھی رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کے کان پر ذرا فوکس کیجئے گا یہ دیکھیں کان پر اس کے یہ سکیبیز ہو گیا یہ خارش ہو رہی ہے یہاں پر ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہوں گے میرا کیمرمن آپ کو دکھا رہا ہوگا یہ کان پر سارا یہ پک گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ خارش کی علامت ہے اس کو تھوڑا بڑھ گیا ہے اس میں ذرا سا بھی ہو تو آپ لوگ فورا ایکشن میں آ جائیں موسٹی لوگ کیا کرتے ہیں اب یہ ریبٹ میرے پاس آیا ہے اور یہ اچھی زیادہ کنڈیشن میں خراب ہو چکا ہے اگر یہ تھوڑا سا ہی ہوتا تو بہت جلدی امپروومنٹ آ جاتی ہے اچھا یہ چیز کان خراب ہوتے ہیں ان کے پاوز خراب ہوتے ہیں اور ناک پہ آتا ہے تین جگہ تین جگہ سپیشلی یہ چیز ایفیکٹ کرتی ہے کان تب سے پہلے پھر نوس پھر پاوز ٹھیک ہے نا تو ذرا ساتھ ہی آپ کو دکھے کہ کچھ پک رہا ہے کچھ ڈرائنس آ رہی ہے آپ نے فورا ایکشن میں آ جانا ہے لوگ اتنا سیویر کر دیتے ہیں مسئلے کو اچھا یہ ایک ایسی پرابلم ہے جو بعد میں آپ میں شفٹ ہو سکتی ہے انسانوں میں شفٹ ہو سکتی ہے آپ کو خارش ہو جائے گی تو آپ نے خیال کرنا ہے اپنے ریبٹ کو یہ اچھا یہ ہوتی کیوں ہے بہت ساری ریزنز ہیں گندگی کی وجہ سے ٹھیک ہے سب سے بڑی بات اگر آپ کی جگہ پہ گندگی ہے بیکٹیریاز جرسین کی وجہ سے ہی ہو جائے گی کوئی پودے لون قریب ہیں پودے رکھے میں آپ نے بہت زیادہ تو اس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ سے ہی ہو جاتی ہے ڈاگز اگر آپ کے رکھے میں آپ نے ڈاگز اگر آپ نے پالے میں ان کی وجہ سے بھی ان کو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اپنا خیال کرنا ہے کہ یہ چیزیں ذرا سا بھی آپ کی کچھ لگے کہ کان میں کچھ خوچکی ہو رہی ہے نوز پہ کچھ خوچ ہو رہا ہے یا پنجے پہ بال اتر رہے ہیں کچھ خوشک سا دکھ رہا ہے تو آپ نے فوراً ایکشن میں آنا ہے آپ نے فوراً اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے نہ کہ آپ بیٹھیں موسٹ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دکھائے جاتا ہے مجھے ویڈیو بھیجی جاتی کہ اس کا علاج بتائیں تو وہ اتنا خراب کنڈیشن میں آ چکا ہوتا ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ پھر وہ لمبا ہو جاتا ہے اور وہ پھر لوگوں کو بھی تکلیف دیتا ہے جنہوں نے رکھا ہوئے تو آپ سب سے پہلے تو صفائی کا خیال رکھ رہیں پھر ایسی جگہوں پہ نہ رکھیں ایسی جگہوں پہ رکھیں کوشش کر کے دھوپ آتی ہو تھوڑی دھوپ آتی ہے نا تو اس سے بہت سارے جرسیم مر جاتے ہیں تو آپ نے پھر دھوپ آلی جگہ پہ رکھنا ہے دھوپ آلی جگہ نہیں ہے لوگوں نے انڈور رکھا ہوئے تو صفائی کا خاص خیال رکھیں سپری کریں اچھا اب آتے ہیں ہم ٹریٹمنٹ کی طرف ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے تو آپ نے ایک یہ انسولین ٹائپ کی سرینج لینی ہے ون سی سی کی اور ایک ایور میکٹین انجیکشن لینے ہیں یہ ایور میکٹین ہے آئیوو میک کے نام سے آتا ہے پین میکٹین کے نام سے بہت سارے ناموں سے آتا ہے اس کا مگر جینرک جو ہے وہ ایور میکٹین ہے اب آپ نے یہ سکن میں لگانا ہے ایسے سکن یہ آپ نے پوائنٹ ٹری بڑھنا ہے سب سے امپورٹنٹ بات میں بتا رہا ہوتا ہوں لوگوں کو مجھے بڑی وضاحت کرنی بڑھتی ہے کہ تین سی سی نہیں پوائنٹ ٹری یعنی کہ ایک ایمل کا بھی تیسرا حصہ ایک ایمل کا بھی تیسرا حصہ میکسیمم آپ کو یہ ڈوس دینی ہے اور وہ بھی سکن کے اندر دینی ہے تو ہوپولی آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے ایک ایمل کا بھی تیسرا حصہ اگر آپ کو بڑی سرنج ہے پانچ سی سی کی تین سی سی کی تو اس پر یہ لائنز ہوتی ہیں تو آپ نے اس کو کاؤنٹ کر لینا ہے اور دس سی سی وغیرہ والی نہ لیجے گا اس میں آپ کاؤنٹ نہیں کر سکیں گے تو کوشش کریں ون سی سی والی لے لیں بڑا ایزی ہوتا ہے اس کی نیڈل بھی چھوٹی ہے آپ نے پکڑا میں آپ کو لگا کے دکھا رہتا ہوں یہ آپ نے بھرا یہ سکیں لی یہیں جے کر دینا سیمپل ٹھیک ہے آپ نے دیکھا کہ میں نے کس طرح سے اس کو انجیکشن لگایا ہے کوئی مسئلہ نہیں آیا سکون سے بیٹھا ہوا ہے ہاں کبھی کبھی کچھ خرگوشوں کو کافی تکلیف ہو جاتی ہے اور وہ تھوڑا سا تھوڑی دیر اچھلتے ہیں کوٹتے ہیں پرابلم کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو کوئی سمجھ آئیا ہوگا کہ اس کو ہم نے کیسے علاج کرنا ایور میکٹین آپ کو کسی بھی جانوروں کی دکان سے مل جائے گا کوئی ایسا پابلم نہیں ہے کوئی ایسی مشکل دوا نہیں ہے تو اور اگر خدا نہ خاصا کچھ لوگ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں کراچی سے بھار والے کچھ گاؤں دے ہاتھ میں کہیں ایسی جگہ رہ رہے ہیں یہ نہیں مل رہا تو کیا کریں پھر آپ نے بورک پورٹر لینا ہے جو کیرم بورٹ پہ استعمال ہوتا ہے وہ بورک پورٹر آپ نے لے کے ایک ٹیبل سپون پانی میں ملانا ہے آدھے گلاس میں اور وہ دیلی آپ نے اس سے صفائی کرنا ہے اور کھوپرے کا تیل لگا دینا ہے وہ لینڈی پروسیجر ہے یہ ون چھوٹ کام ہے اگر ایک چھوٹ سے کام ہو جاتا ہے اگر ضروری سمجھیں تو پندرہ دن بعد دوسرا چھوٹ دیں اس سے زیادہ مت دیں کیونکہ اس کے سائٹ ایفیکٹ میں لیور پرابلم ہے یہ لیور پر ایفیکٹ کرتا ہے زیادہ دینا بار بار دینا یہ نقصان دے اچھا یہ سکیبیس کے علاوہ بہت اچھا ڈی وارمر ہے یہ تقریباً نو بیماریوں پر غام کرتا ہے سکن کی انٹرنل اور ایکسٹرنل تو میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھا چکا ہم لوگوں کو کس طرح سے آپ نے یہ سکیبیس کے پرابلم کو سالف کرنا ہے گھبرانا نہیں ہے مگر لوگ بہت لیٹ کرتے ہیں لیٹ مت کریں اگر آپ کے ریبٹ میں کچھ ڈیسنٹ دیکھ رہا ہے ڈیلی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کچھ آپ کو دیکھ رہا ہے اس قسم کا پرابلم آ رہا ہے تو پلیز کائنڈی فورن ٹریٹمنٹ کیا کریں خود کریں یا کسی سے پتہ کریں مگر لیٹ مت کریں کیونکہ اس سے آپ کا بچارہ یہ جو جانور ہے یہ سفر کرتا ہے یہ بول تو نہیں سکتے مگر تکلیف تو محسوس کرتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکچ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے کسی نئی ٹاپک کے ساتھ اسلام علیکم